بائیو ڈیویسٹی کی اہمیت بائیو ڈیویسٹی کی اہمیت بائیو ڈیویسٹی کیوں اہم ہے آرگنزم ہیومنز کے لیے یا انوائرنیمنٹ کے لیے کیوں اہم ہے اس ٹاپک سے آپ پوائنٹس بنائیں گے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ بائیو ڈیویسٹی ہیومنز کو فورڈ دیتی ہے جتنے بھی آپ ویجیٹیبلز کھاتے ہیں دیفنیلی دیار پلانٹس وہ بائیو ڈیویسٹی کا ایسا ہے آپ میٹ کھاتے ہیں وہ بائیو ڈیویسٹی کا ایسا ہے آپ دودھ پیتے ہیں جو ملک ہے وہ بھی انیمل سے آتا ہے وہ بائیو ڈیویسٹی کا ایسا ہے جتنے بھی فورڈ ہیومنز بھی لے رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے بائیو ڈیویسٹی سے آ رہی ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ جو ڈرگز ہیں جو آپ کی میڈیسنز ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں اس کا سورس مجورٹی کا جو سورس ہے وہ پلانٹس ہیں فنجائی ہیں اور یہ پنجائی اور پلانٹس یہ کیا ہیں آپ کی بائیو ڈیویسٹی کا حصہ ہوتے ہیں تو سمڈرائیم جو ہے آپ پلانٹس کو جیسے کہ حکیم تھے پرانے جو ڈاکٹرز تھے تو وہ موصلے کیا کرتے تھے ان پلانٹس کو یوز کرتے تھے جڈی بوٹیاں ہوتی تھیں اور انہیں کی وہ میڈیسن بناتے ہوتے تھے آج ہی بھی کچھ نہ کچھ وہ یوز ہوتی ہیں تو وہ جو جڈی بوٹیاں ہیں وہ جو پلانٹس ہیں وہ بائیو ڈیویسٹی کا حصہ ہے ان کو آپ یوز کر کے میڈیسن بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کے بیلڈنگ میٹریل میں آپ کے جو ڈورز ہیں وڈ کے بنے ہوتے ہیں پورے کے پورے گھر بھی لکڑی کے بنے ہوتے ہیں تو وہ جو بیلڈنگ میٹریل آپ لے رہے ہیں وہ کہاں سے لے رہے ہیں پلانٹس سے لے رہے ہیں پلانٹس سے وہ کیا ہیں آپ کی بائیو ڈیویسٹی کا حصہ ہے آپ فائبرز جیسے کہ دھاگہ ہے تو وہ بھی کہاں سے آتا ہے کپاس سے آتا ہے پلانٹس سے آتا ہے ریسیم کا ذاگہ ہوتا ہے یہ ریسیم کا کیڑا پیدا کرتا ہے وہ بھی آلٹیمیٹلی لیونگ آرگنزم ہے بائیو ڈیویسٹی کا حصہ ہے یا باقی جو کیمیکلز ہیں اسے ڈائیز ہیں اور ریزنز ہیں کمز ہیں اڈیسفز ہیں ربر وغیرہ اور ڈیفرنٹ آئیلز وغیرہ یہ تمام کے تمام چیزیں جو یہ کہاں سے آتی ہیں بائیو ڈیویسٹی سے آتی ہیں نیکس اگر ہم نیکس پوائنٹ کی بات کریں تو جو بائیو ڈیویسٹی کی ہے وہ ہیومنز کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انوائرنیمنٹ ہے جو آپ کے سراؤنڈنگ ہے جو کچھ بھی آپ کے آس پاس موجود ہے اس کو بھی فائدہ دینے جو آپ کے پلانٹس ہیں جو آپ کے پودے ہیں آپ کے درخت ہیں ان کو بولتے ہیں ہم لنگز ہیں وہ انوائرنیمنٹ جو انوائرنیمنٹ میں کاربن ڈیکسائیڈ ہے جو انوائرنیمنٹ میں ڈسٹ ہے آپ کا جو پانی ہے پانے کے اندر وہاں پہ الگی موجود ہے الگی جو ہے وہ پلانٹ کی طرح کا ایک آرگنزم ہے پانی میں موجود ہوتا ہے وہ سمندر کے پانے کو صاف کر رہے ہیں جو کیمسٹری ہے آپ کے انوائرنیمنٹ کی جو انوائرنیمنٹ کے اندر کیمیکلز موجود ہیں ان کیمیکلز کی جو مقدار ہے اس کو وہ منٹین کر رہے ہیں آپ کی بائیو ڈیویسٹی ان سب کے ساتھ ساتھ بائیو ڈیویسٹی ری سائیکلنگ کرتی ہے نیوٹرینٹس کی کیا مطلب اس کا کہ جیسے کہ سورج سے روشنی آئی اس روشنی کو یوز کر کے کاربن ڈیکسائیڈ کو اور پانی کو ملا کے پودے نے کیا بنائی گلوکوز بنایا جو کاربن ڈیکسائیڈ والا کاربن ہے وہ گلوکوز میں سٹور ہو گیا گلوکوز کوئی انیمل کھا لیتا ہے تو وہ اس انیمل کی باڈی میں چلا گیا انیمل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ سوائل میں چلا گیا وہاں سے دوبارہ وہ کس میں آ جائے گا پلانٹ میں آ جائے گا پلانٹ پھر اس کو یوز کرے گا تو جو بائیوڈیوستی ہے جو پلانٹس ہیں جو انیملز ہیں وہ آپ کی جو نیوٹرینٹس ہیں ان کو ریسائیکل کرتے رہتے ہیں ان کو بار بار یوز کرتے رہتے ہیں ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے یہ جو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں بائیوڈیوستی کے ہیں جہاں سے شورٹ کوئسٹن میں جو لونگ کوئسٹن میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو آلٹیمیٹ یہ پوائنٹس میں لکھنے آنے چاہیے